بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جہاں اچھا رہے سکتا ملک کرتے ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں رینگو کوکنگ اینڈ ویل آف چینل اور میں آج آپ کے لئے یہاں پر لے کر آئی ہوں سوپ آج یہاں پر سوپ بنائیں گے سوپ میں ویجیٹیبل بنانے لگی ہوں میں نے یہ پانی کے اندر جس ویجیٹیبل کو جو میں پاس اس میں مطر ہیں گاجریں ہیں بینز ہیں اور ساتھ میں براکلی ہے آپ ویجیٹیبل سوپ میں جو ویجیٹیبل چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈیڑھ کا پانی لے کر اس کو میں بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے اس میں چھوڑی سی پلیک پیپر اور نمک میں شامل کیا ہے اس میں میں ٹکن ہی نہیں کروں گی اس کے جگہ میں ٹکن کی کیوب ٹیسٹے لئے اور باقی آپ جیسے بنانا تو یہ میں آپ کے سامنے بناتی ہوں بوائل کھر لی ہے اب اس کو تائم نہیں لگے گا زیادہ آپ نے بھی جب ویجیٹیبل سوپ بنانا تو سب سے پہلے ویجیٹیبل کو آپ نے بوائل کر لینا ہے نمک اور بلیٹر پر کے ساتھ اب جو سنیکس کرتی ہوں وہ میں آپ کو آپ کے سامنے بتاتی ہوں کیا کرنا جی تو اب اس میں میں ادرک شامل کروں گی ادرک اس بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے ہر بندے کے ساتھ ایشو بن رہے ہیں گلے قراب ہو رہے ہیں خانسی ہو رہی ہے تو یہ اسی لئے میں آج ہی سوپ بنا رہی ہوں کیونکہ اس موسم سوپ بڑا چا رہتا ہے تو اس میں آپ ادرک شامل کریں جنجر کا اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہے 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 جی تو الحمدلللہ سوپ ریٹی ہو چکا ہے اب اس دنے They will be taste اور آپ کو بطا تھی میں کیسا بنائیں جی الحمدللہ سوپ میں حسینبہ ایٹھا بنائیں اس موسم میں آپ ضرور بنائیں سوپ کیونکہ یہ کافی حلدی ہوتا ہے اور آپ کو بہت سارے پروولمز جو اس موسم میں ہو جاتے ہیں جو لے لے کہ تھی جازتے سے چھلو بخاف ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے جیسے جیسے موزم نیکس آگے فیرنگ جو ہو رہے ہیں تو میں آپ کو مزید اور سوپ کی ریسپیز بھی بتاؤں گی انشاءاللہ اور آپ فرسٹرائی میں بھی جب ٹرائے کریں گے تو آپ کا سوپ انشاءاللہ خافی اچھا بنے گا سیلیں جی اپنا بہت سا خیرار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ پر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرین اور فیملی سے ضرور شیئر کیجئے اور اپنے کومنٹ سکرائی میں بھی بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سوپ کی ریسپی کیا تھی لگے اوکی اللہ حافظ